ایرس حبہ ابھی تک نون لیگ کی طرف سے کوئی ٹکٹس کا نہیں بتایا گیا کہ آئی پی پی کے کن لوگوں کو اڈیسٹ کیا جا رہا ہے قاف لیگ کے کتنے لوگوں کو اڈیسٹ کیا جا رہا ہے اپنے لوگوں کا نام سامنے نہیں آیا مری مورنگزیب صاحبہ نے بھی کہا کہ یہ سپیکولیشنز ہو رہی ہیں کچھ نشریاتی داروں کی طرف سے لوگوں کی طرف سے مگر یہ ضرور سامنے آ رہا ہے کہ ابھی تک مسائل ہیں لوگوں کو منانے کوشش ہو رہی ہے کہ اچھا آپ کوئی ناشنل اسمبلی کی نہیں ملتی تو صباح اسمبلی میں آ جائیں آپ سینیٹر بن جائیں اس وجہ سے ابھی تک چیزیں سامنے نہیں آ سکیں دیکھیں جتنی بڑی سیاسی جماعت ہوتی ہے اتنے سیاسی جماعت کے اپنے حالات بھی گھنگیر ہوتی ہیں اور جس طرح کہ پاکستان کے اندر دو بڑی سیاسی جماعتیں میں سمجھتی ہوں ایک پاکستان مسلم لیگ نون اور ایک پیپلس پارٹی تو میں نے آپ سے جیسا اب پہلے بھی کیا کہ ہائی ڈوین کی سطح پر نمیمبر کے میڈ میں ہم نے ہائی ڈوینل بیٹنگ میں تمام کینڈیس انہوں نے پارٹی کو ٹکر سپلائی کیے تھے ان کے انٹرویو کیے پہلے ڈوین کی سطح پر جو بورٹ بنائے گئے تھے ان کے پاس ان کینڈیس کے انٹرویو میں پھر انہوں نے اپنی سفار شاہ تمام مرتب کر کے پنجاب بورٹ میں جب محمد نوازشیر صاحب محمد شاہ باشیر صاحب مریم نواز صاحبہ عساق دار صاحب اپنے ہمارے حسن اقبال صاحب مریم عورنزیر صاحبہ دیگر تمام مہمبران جو تھے ایان صادق صاحب بھی تھے صادق رفیق صاحب تھے خوزہ حافظ صاحب تھے تمام سینئر قیادت جو تھی اس پنجاب بورٹ کی مہمبر تھی اور وہاں پہ پھر جو ہم نے جو انٹس بورٹ کی جو سفار شاہب تھی اور جو ان کی تمام وہ کینڈیٹس کے انٹرویوز سے ان کی تجاویز سیجیشن تھی وہ ہم نے دی اس کے بعد وہاں دوبارہ ان کینڈیٹس کو دوینر کی سطح پر بلایا گیا ہر دوینر سے ہر الگ لگ کینڈیٹس کے انٹرویوز ہوئے اور یہ تمام انٹرویوز بارہ بارہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے لگاکتار چلتے رہے اور ایس بھی کینڈیٹس کے تمام سالات بھی چھنے گئے اور اس کے بعد یہ دسپین دینے کے لیے انہوں نے کار دیتی ہے تمام یہ جو بورز ہے ان کی میٹنگ ستم ہی اور اس کے بعد ہم نے کنڈیٹس کی اعلان کرنے ظاہر ہے کچھ دنوں میں شاید ہو جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے